دکیت درباگپورن خبر پوری دیش میں عبال ہے اور کئی اور اس پرکار کی خبریں پہلے سے بھی آ رہی ہیں اب پردامتری جی نے اس بار آزادی کے افسر پر کہا تھا پدر اگست کے افسر پر کہ ہم اب امریت کال میں پرویش کر رہے ہیں امریت محصب منائے گیا اور وہ روپے خرچ بھی کیے گئے لیکن وہ سارا امریت محصب فیکہ پڑ گیا جب یہ خبر پھیلی یہ ایسی خبر تھی جس سے پوری دنیا کو یہ میسیج چلا گیا کہ بھارت میں آج بھی جاتی کے نام پر لوگوں کو اپمان جھیلنا پڑ رہا ہے پچھتر ورس چھتنٹر بھارت میں سمویدان کا راج اس کے بعد اگر جاتی کے آدھار پر پانی پینے یہ تو انیس سو ستائیس میں بابا صاحب امبید کرنے تالا واندولن چلایا تھا اس سمیں جانور تو پانی پی سکتا تھا کتہ بلی بحیس گائے سب پی سکتا تھا لیکن جاتی وشیش کے لوگ نہیں پیتے تھے اس سمیں بابا صاحب امبید کرنے یا بھیان چلایا تھا انیس سو ستائیس میں مہاران دولن جس کو کہتے ہیں لیکن اب کیا ستنتر بھارت میں پھر ہم کو پانی کے لیے سنگرش کرنا پرے گا مٹکہ جس مٹکے کو چھونے کی بات کہی جارہی ہے وہ مٹکہ بناتا کون ہے مٹکہ بنانے والا تو دلیت ہے تو ہم تو سور نمان سکتہ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں منوادی ویوستہ کے جو پوشک ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس مٹکہ کو خود دلیت بناتا ہے اور بناتا کیا جب مٹی وہ تیار کرتا ہے تو اس کے بچے اسی پر موت بھی دیتے ہیں اس کے بچے تھوکتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں پیروں سے مٹی کو گونتے ہیں تو اس مٹی سے بنے گھڑے کو آپ خریدتے ہیں بازار سے اور پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اسی بنانے والے سے دور ہو جاتا یعنی اس بنانے والے کا پریوار بھی اب اس کو چھوے گا تو آپ پوٹر ہو جائے گا یہ کون سی مان سکتا یہ بلکل بچٹر سوچ ہے یہ کوئی نئی بات تھڑا ہی ہے مندر بھی تو ایک دلیتر مستری یہ بناتے ہیں میں یہ کہا رہا ہوں پہلے بھی کونہ کھوتے تھے دلیت کونہ بناتے تھے دلیت ساری تیاری ہو جاتی تھی جب پانی اس میں آ جاتا تھا کونے میں تو اس کونے کا پانی دلیتوں اس کے لیے اچھوٹ ہو جاتا تھا وہ چھو نہیں سکتا تھا تو یہ ایک وڈمبنہ ہے اس پاکھنٹ سے مکتی ملنی چاہیے اور پچھتر وڑشوں کی دعائی دینے والی سرکار کو اس پر گمبیر ہونا چاہیے اور اس میں صرف بھارتی جنتہ پارٹی کو کوشتے کوشتے ہم گلت دشاہ میں جاتے ہیں دیکھیں ایک ویوستہ ایک سوچ ہے جس پر وار کرنا اور اس سوچ کا پوشک کونگریس بھی رہی ہے اور آج بھی جس راج میں یہ گھٹنا گھٹی ہے کونگریس کی سرکار تو کونگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی اور اس جیسی منوادی سوچ کی جو پارٹیاں ہیں ان کو ہمیں جو ہمارے سماج کے لوگ ہیں سی ایش ٹی او بی سی جو کنورٹیٹ ہیں چاہے وہ مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو جین ہو پارسی ہو جو بھی ان کو چاہیے کہ مل بیٹ کر اس بوستہ کے خلاف دیس تو پچھتر سال آجادی کا جسن بنا رہا ہے امریک کال چل رہا ہے دیس میں اور پچھتر سال بعد بھی اگر دلیت اس طرح ہم مارے جائیں گے پانی پینے کے اپنے تو پھر کیسا یہ آجادی کا جسن بھی میں یہی تو کہہ رہا ہوں بہت سارے جو ارگنیزیشن ہیں اور جو ایسی ایش ٹی میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو اس خوشی کا بلکل بائیک آٹ کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو آزادی ہے ہی نہیں میرے لیے کیسی آزادی ہے کہ جب ہم پانی نہیں پی سکتے اپنی اچھا کے انصار کس مٹکہ سے ہم پییں گے کس نل سے پییں گے کس کیے سے پییں گے کس ندی میں نہ آئیں گے یہ جب آپ تے کریں گے تو یہ کون سی آزادی ہے ہم کپڑے کون سے پہنیں گے یہ آپ ہم کو اگر بتائیں گے تو یہ کون سی آزادی ہے ہم کھانا کیا کھائیں گے یہ اگر آپ ہم کو بتائیں گے تو یہ کون سی آزادی ہے آپ کو پتہ ہے اسی بھارت میں کھانے پر ہتیا کر دیا گیا کہ فریز میں تمہارے جو ہے وہ یہ ہے اور وہ ہے یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں کپڑے پر موچ رکھنے پر گھوڑے پر چرنے پر انہیں کوئی سی گھٹنا گھٹی ہیں تو اس پر لگام بولنے سے تمام راول گاندی پریانکا گاندی بی جے پی پر آروق لگاتی ہیں کہ دلی تو کٹی اچار کٹی ہے بی جے پی نیای دلوانے ہاتھ رس بھی گئے تھے لیکن یہ رائستان نہیں جاتی جیسا آپ نے کہا موچ رکھ میں یہی بات میں کہا رہا ہوں آپ ٹھیک راجنیتی کیجئے آپ نے پولٹیکل پارٹی بنائی آپ باجپا گالی دیجئے باجپا کانگریس کو گالی دے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں یہ جو بیوستہ ہے اس بیوستہ کے پوشک دونوں ہیں باجپا بھی اور کانگریس بھی ہمیں اس بیوستہ کو بدلنا ہے اور اس بیوستہ کو بدلنے کے لیے سماج کے سبھی لوگوں کی ضرورت ہے کوئی ایک ویکتی کوئی ایک سنگٹھن کوئی ایک جاتی پورے اتنے بڑے دیش کے بیوستہ کو نہیں بدل سکتا میں یہی کہہ رہا ہوں اب میرا یہ کہنا ہے کہ جب سبھی لوگوں کی صحباغتہ نہیں ہوگی آروپ پرتی آروپ لگا کر آپ صرف گیند ایک دوسرے کے پالے میں ڈال ڈال کر اپنے آپ کو دلیت ہتوشی فلاں ہتوشی یہ تو تشتی کرن ہے تشتی کرن سے آپ کو مکتی لینی ہوگی کبھی مسلم تشتی کرن کر رہا کوئی دلیت تشتی کرن کر رہا کوئی آدیواسی تشتی کرن کر جیسے بھارتے جنتہ پارٹی نے مہمہم راشپتی بنا دیا مرمو جی کو ایک کارڈ کھیلنے کوشش کی مٹھائی بانٹی گئے نارے لگائے گئے جلوس نکالے گئے یہ پہلی بار بھارت میں ہو رہا یہ نہیں ہونا چاہے وہ ایک پد ہے سممانیت پد ہے سمویدان کا سب سے اوچھا پد ہے اس پر کسی بھی یوگویکتی کی نیوکتی اگر ہوتی ہے چین ہوتا ہے تو اس میں کوئی پارٹی اس کا شریلیو یہ کہہ کر کہ میں نے آدیواسی کو بنایا مطلب بڑا اس کا ڈینجرس میسج جاتا اس سے بچنا چاہیے تھا دوسری بات ہے کہ یہ جو اتی اچار چلنا ہے جاتی پیرن چلنا ہے چھوہ چھوٹ جو چلنا ہے جو بھید بھاو چلنا ہے چاہے وہ دھرم کے نام پر ہو یا جاتی کے نام پر ہو راشت ہیت میں نہیں ہے سماج ہیت میں نہیں ہے جب راشت اور سماج ہیت میں نہیں ہے تو کیوں ایسا کیا جا رہا جس سو کالڈ ہندو دھرم راشت کی بات کی جا رہی ہے میں تو ان سے بھی سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے میں نے پرستابیت ہندو راشت میں کیا یہ ہے کہ جاتی کے نام پر آپ اپمانت کریں گے اور یدی نہیں کریں گے تو ایسا باتاورن کیوں آپ بنا رہے ہیں دونوں سوال ان سے ہو رہا اگر لوکتاندرک بیوستہ ہے تو بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اسی بہانے ہم ہندو راشت لانا چاہتے تو بھئیہ ہم کو یہ بتائیے کہ کیا ہندو راشت کا مطلب یہی ہے کہ کومیونٹی کو یا جاتی کو یا دھرم کو آپ ترگٹ کریں گے ایسا نہیں ہے تو نہیں ہے تو سب کو آنا چاہیے دھرم کے سنتوں کو بھی آنا چاہیے مولویوں کو بھی آنا چاہیے پادریوں کو بھی آنا چاہیے گروہوں کو بھی آنا چاہیے اور تمام ساماجی کارج کرتا ہوں اور راجنیتوں کو بھی آنا چاہیے کہ دیش کے لیے یہ کینسر ہے یہ دیش کے لیے یہ تو جاتی کے ادھار پہ ہو گیا لیکن سر جو پرشاسن ہے جو سرکار ہے وہ بھی تو بھی دباب کرتے ہیں سر اگر کوئی دوسرے کی اس پرکار کی حتی ہو جاتی تو پچاس لائے آپ نے کہانا سنا ہوگا جس کا بڑا بھائی ہو شرابی چھوٹا پھی ہے تو ہو کیا خرابی جب نیتا جی سہیاں بہل کتوال تو ڈرک آئے گا نیتا جی اوپر بیٹے ہوئے اشارہ کر رہے ہیں تو پرشاسن کے لوگ کیا کریں انہی کے اشارت تو چلنا ہے کیونکہ نیوکتیاں ٹرانسفر بدونتی وہ سب تو ان کے ہاتھ میں ہے ملائیدار کیا کہتے ہیں وہ بیبھاگ وہ سب کچھ جو ملے گا دلیت کو پانچ لاکھ اور دوسرے کو ایک کروڑ ایسا محب جائیے میں یہ کر رہا ہوں کمپنشیسن پر ایک جگہ یہ شکایتیں نہیں آئی ہیں آپ کو یاد ہوگا لکھنوں میں ایک تیواری جی کا معاملہ ہوا تھا ایپل کے ان کو فوراں ایک کروڑ کا کمپنشیسن بھی دیا گیا ان کے وائف کو نوکری بھی دی گئی فوراں اور دوسروں کے معاملے جو آئے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسی یو پی میں اکھلیش کی سرکار رہتے ہوئے انسپیکٹر کی ہاتھیا ہوئی تھی سبود کمار نہیں سبود سے پہلے جیاؤل کی بات کر رہا ہوں تو اس کو کیا ملا صاحب ابھی تک نوکری نہیں ملی تو ڈی ایس پی ڈی ایس پی تھے وہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد انسپیکٹر سبود کا آپ ڈیٹا نکالی ہے انسپیکٹر سبود کی پتنی کو کتنا ملا کمپنشیشن تو کمپنشیشن میں بھی بھی بھید باؤ ہو رہا پرستیدیوں کے انکول اپنے ووٹ کو دیکھ کر آپ کمپنشیشن بھی دیتے ہیں ایک ابھی کرناٹکا میں کیا ہوا دو ماب لینچنگ ایک مسلم ایک نون مسلم نون مسلم کے گھر سی ایم خود چلے گئے اور مسلم کے گھر کوئی بیدھائیک بھی نہیں گیا کمپنشیشن بھی الگ ہو گیا دونوں کا بھید بھائید 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 اگر سرکار سویم بنایے گی تو جنتہ میں تو وہ میسے جائے گا اس کا انوسرن تو ہوگا تو میں تو موڈی جی کو مہان نیتا مانتا تھا موڈی جی کے رہتے ہوئے یہ سب ہو رہا ہے یہ آسچرج کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پیچھے سے ہے بیک اپ جو کہیں کہیں بیوستہ کو ہاں کر رہا ہے چلا رہا